اگلی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہو ما لا يعنیہی حدیث ان حسن ان رواہ الترمزی وغیرہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو بیکار اور فضول اور لغم ہوں ان کاموں سے پرہیز کرے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں من حسن اسلام المرء مرء کہتے ہیں انسان کو امرأہ عورت کو کہتے ہیں نا تو مرء مرء کو یا انسان کے لیے کہ انسان کا اسلام جو ہے اس کی حسن اور خوبی یہ ہے کہ اسلام تو ہم سب کا ہے ہم سب اسلام قبول کیے ہوئے ہیں لیکن کس کا اسلام خوبصورت ہے اور کس کا اسلام بہترین ہے اور کس کا اسلام اس کو فائدہ پہنچانے والا ہے اس کا کہ جو مسلمان ہونے کے بعد ہر وہ چیز چھوڑ دے ترک کر دے ما لا یعنی ہی جس سے اس کو کوئی سروکار نہیں کوئی مطلب نہیں کوئی فائدہ نہیں وہ فضول ہے بیکار ہے بے مقصد ہے کیوں؟ اس لیے کہ زندگی ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے اور اس زندگی میں انسان کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ جسے کروڑوں میں بھی خریدہ نہیں جا سکتا ظاہر ہے کہ ایک دن جو ہم بیکار باتوں میں اور گپوں میں اور فضول چیزوں میں گزار دیتے ہیں وہ دوبارہ تو ہمیں نہیں ملے گا وہ تو ایک مائنس ہو گیا ایک دن زندگی کا اور وہ دن جس میں اللہ کا کوئی ذکر نہ ہوا وہ دن جس میں اللہ کی کوئی یاد نہ ہوئی وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کوئی کام ہم سے نہ ہوا وہ دن جس میں ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ استغفار نہ کی تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے ایسی صورت میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں اور اقل مند وہی ہے چونکہ پچھلی حدیث بھی اقل مند والی بات ہوتی ہے یہاں بھی اقل مند وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو بے معنی ہے لا یعنی یعنی کا مطلب ہوتا ہے بے معنی بے مقصد دو طرفہ اس کا معنی ہے ایک یہ کہ بہت سی چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں جائز بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کا ان میں پڑنا اور ان میں وقت لگانا کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوتی بلکہ وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے ایسی چیزوں سے بھی انسان اس لئے بچے کہ کل کل آخرت میں مجھ اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ کروں جس سے میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکھوں جسے دنیا میں ایک شخص تجارت کرنا چاہتا ہے اپنے مال کو انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ کام کرے وہ تجارت کرے کہ جس سے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے یا اٹلیسٹ وہ خسارے سے بچ سکے یا پھر یہ کہ اس کا صحیح طور پر گزارہ ہو سکے کوئی اکل مند شخص اپنے مال کو ایسی جگہ انویسٹ نہیں کرے گا کہ جہاں اس کو پتا ہو کہ وہ یہ کام کری نہیں سکتا یا ایسی تجارت کو نہیں چھڑے گا کہ جو وہ کری نہ سکتا ہو یا ایسا نہیں کرے گا کہ اس سے پتا ہو کہ اس کا نقصان ہوتا اور پھر جان بوجھ کے اس میں کوٹ پڑے اور اس کی پرواہ نہ کرے اور اس سے غفلت برتے اور اکل مندی سے کام نہ لے نہیں دنیا میں انسان ہر ہر لحاظ سے اپنا فائدہ اور نقصان سوچتا ہے اسی طرح آخرت کے لحاظ سے بھی ہمیں ہر کام کرتے ہوئے اپنا فائدہ اور نقصان پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں جو یہ کام کرنا ہوں یہ زیادہ فائدہ دے گا یا وہ کام کرنا زیادہ فائدہ دے گا اس میں آپ چھوٹی سی ایک مثال سمجھیں کہ جیسے نفل پڑھنا بہت اچھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے لیکن علم حاصل کرنا فرض ہے ایک نفل پڑھنے والا جسے عابد آپ کہیں گے عبادت گزار وہ ستر لوگ ہوں تو ایک عالم کے درجے کو پہنچتے ہیں کہ وہ شخص جو علم میں لگا ہوا ہے علم حاصل کرنے میں سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں اب یہ دونوں نیکی کے کام آپ کے سامنے ہیں لیکن اس میں سے آپ اختیار کون سا کریں گے جس کا نفع زیادہ ہے جس سے فائدہ زیادہ ہے جب تک آپ سیکھتے رہیں گے کائنات کی ہر چیز آپ کے لئے دعائیں کرتی ہے حتیٰ کے سمندر کی مچھلیاں بھی اور اگر انسان سیکھتے سیکھتے مر جائے تو جنت کے دروازے کھلے ہیں اس کے لئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے رستے پر چلا اس کے لئے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت کا رستہ آسان کر دیا اور پھر یہ کہ طالب علم کے کلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ وزنی اور عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو اب آپ دیکھیں کہ کتنی لذت ہے اس قیفیت میں جس میں انسان علم حاصل کرتا ہے اگر موت آجائے تو جنت دنیا میں جب تک اس کام مشہور میں مصروف ہے ہر چیز دعائیں کر رہی ہے اور اگر مر جاتا ہے تو بعد میں صدقہ جاریہ کہ جتنا بھی کسی کو سکھا جاتا ہے جتنے بھی لوگوں تک وہ نور پھیلتا ہے وہ سارے جو بھی کام کریں گے وہ سب کرنے والے کے لئے صدقہ جاریہ جاریہ کا مطلب جاری کنٹینیویسلی اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا جیسے ایک وارٹر سپلائی کبھی ڈسکنیکٹ نہ ہو اسی طرح اس کے پیچھے چھوڑے ہوئے یہ عمال اس کا علم حاصل کرنے اور سیکھنے اور سکھانے کا کام اس کے لئے ایک مسلسل نیکی کی سپلائی ہے جس کا سلسلہ اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا مسلسل سہرابی اب آپ دیکھیں کہ یہ اختیار کون کرے گا وہ ہی کرے گا جس کے اندر اللہ تعالی نے توفیق دیو گے وہ آپ اکل سے بھی کام لے گا لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اسے کوئی سروکار نہیں یعنی تجسس اور ایسی باتیں چھوڑ دے کہ جس سے کوئی صحیح علم حاصل نہ ہوتا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے علم سے پناہ لانگو جو انسان کو فائدہ نہ دے اور اگر ہم اپنے نظام تعلیم کو دیکھیں تو اکثر سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کے ساری زندگی ان سے کوئی فائدہ دوبارہ حاصل ہوتا ہی نہیں اس کے یہ مطلب نہیں نکال رہی کہ آپ سب پہنا لکھنا چھوڑ دیں اور سکول کالج اس کو بند کرا دیں لیکن اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اس نظام کی اصلاح کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگا کرو کہ اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں مجھے بچا لے اس علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں کیوں؟ اس لئے اس میں وقت کا ضائع کرنا مال کا ضائع کرنا اس میں جان کا ضائع کرنا اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں لہذا انسان اپنے کان اپنی آنکھیں اپنی صلاحیتوں کو بچا کر رکھے خیر کے کاموں کے لئے اور جس طرح کہاتا ہے نا کہ کہ نگاہ بسارت اور دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا ایک ایک سے پوچھا جائے گا یہ قوتیں دی تھی کہاں گواتے رہے کن چیزوں کو دیکھتے رہے کیا سنتے رہے اور کیا سوچتے رہے کیونکہ انسان جو سنتا ہے وہی سوچتا ہے جو دیکھتا ہے وہی سوچتا ہے ہوتا نا ایسے دن میں ایک چیز آپ نے دیکھی کوئی واقعہ ہوا کوئی خبر آپ نے سنی رات خواب میں بھی وہی چیزیں دھوراتے رہیں گے اور جب آنکھ کھلے گی تو وہی منظر اور وہی چیز سامنے آئے گی تو جب انسان اپنی ان قوتوں کو خیر کے رستے میں لگاتا ہے تو وہی پھر اس کی سوچیں بن جاتے ہیں وہی اس کا اڑنا بچھونا ہو جاتا ہے اور وہ مسلسل ایک خیر کی کیفیت میں رہتا ہے لہٰذا اسلام کا حسن کیا ہے وہ ساری باتیں چھوڑ دے جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں اور کوئی اس کا مقصد نہیں بے مقصد زندگی کو چھوڑ دے جیسے اللہ تعالیٰ سورة المؤمنون میں فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا کہ ہم نے تمہیں عَبَس بیکار پیدا کیا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے تم یہ سمجھ کر رہتے ہو دنیا میں کیسے نہیں ہوگا تمہیں لائے جائے گا تمہیں لٹایا جائے گا اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا سورة سادھ میں کہ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اسے باطل نہیں بنایا ایک اور جگہ پر فرمایا مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں میں جو کچھ ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ وَأَجَلٍ مُسَمَّ ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقرر وقت اور مدت کے لیے پیدا کیا اور ان سب کا پھر حساب ہوگا ان کی پوچھ گچ ہوگی اور اس سے چھوٹا کوئی بھی نہ رہ جائے گا لہٰذا اب کرنا کیا چاہیے کہ ان کاموں اور ان چیزوں کو پرائیٹی دیں جو ہمیں واقعی خیر اور بھلائی کی طرف لے جانے والی ہوں اور اس سے ہمیں لانگ ٹرم فائدہ حاصل ہونے والا آخرت میں جس سے کوئی نقصان نہ پہنچے اور وہ چھوٹی چھوٹی سب چیزیں چھوڑ دی جائیں نکال دی جائیں ان کو منفی کر دیا جائے جو ہمارا وقت ضائع کرنے والی ہوں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عموما تجسس کی بیماری ایسی ہے جو بڑا وقت ضائع کرتی انسان کا جو فلان نے کیا کیا اس کی شادی میں کیا ہوا اس نے کتنے کپڑے دیئے کہاں سے خریدے پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا اور زیور کہاں سے اس نے بنوایا اور وہ کس کے ہاں جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے اور کون اس کے طرف آتا ہے اور اس قسم کی فضول باتیں کہ جو ہم ادھر سے ٹوہ لگا ادھر سے لگا اور دن بھر اسی میں گما ان کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی ہمارے عمال میں ان چیزوں سے کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ہی ہماری آخرت میں ان چیزوں سے کوئی ہمیں استفادہ ہوگا لہٰذا کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ ان ساری چیزوں سے کٹ آف کر کے انسان اپنے آپ کو متوجہ کرے اپنی طاقتوں کو کونسنٹریٹ کرے ان چیزوں پر کہ جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہو اور اس میں بہت سے واقعات اس قسم کے آپ کو ایسے بزرگوں کے ملیں گے کہ جو اپنی زندگی کے لمحے لمحے سے اپنی تجارت کرتی تھی آخرت کے لیے اور یا تو اپنے ہاتھ سے کچھ کرنے ہیں یا اور کچھ نہیں تنہا ہے کہیں کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں انسان کچھ نہیں کر سکتا تو زبان اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ سیراب ہے اور بعض لمحات انسان پر ایسے بھی آتے ہیں کہ زبان سے ذکر بھی منع ہو جاتا ہے اسے بطل خلا میں یہ کچھ تو ایسے موقع پر بھی دل جو ہے یا ذہن جو ہے خدا کی یاد سے غافل نہ ہو انسان دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے دعا پڑھ کے نکلتا ہے نہیں استحارت کو صحیح طور پر کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اپنے تو وہ سارا کچھ انسان کے لیے ایک طرح سے عبادت بن جاتا ہے تو ایک بندہ مومن کی ساری زندگی بامقصد زندگی ہوتی ہے اس کی وہ منزل ہے آخرت جسے اس میں ہر صورت پہنچنا ہے اور اس کے لیے وہ پھر قدم قدم تیاری کرتا ہے اور کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا لیکن یہ اسی کو توفیق ہو سکتی ہے جس کے نظر میں آخرت کی اہمیت ہو اور اس کو پتہ ہو کہ وہ گھر ہمیشہ کا گھر ہے اگلی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کسی شخص سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس معاملے میں اپنی بیوی کو مارا ہے اب یہ حدیث سن کے تو شاید آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو ایک کھلی آزادی ہے کہ جو چاہے کرے اور اس پر ان سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص خدا سے ڈرتے ہوئے ایسا معاملہ کرتا ہے جس کا خدا اسے حکم دیتا ہے تو وہ بظاہر ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو تو اس پر اس سے پوچھ نہیں ہوگی وہ کس طرح آپ اس حدیث کو تفسیر سمجھیں قرآن پاک کی اس آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں وہ عورتیں جن کی سرکشی کا اور جن کے غلط سلوک کا تمہیں اندیشہ ہو تو ان کو سمجھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرو ان کو سب سے پہلے نصیحت کرو اور نشوز کا کیا مطلب ہے نشوز کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کجی ہٹ دھرمی کیونکہ عورت کے اوپر فرض ہے شوہر کی اطاعت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَّالِحَاتُ قَانِطَاتُن صالح عورتیں نیک عورتیں اپنے شوہر کی تابدار ہوتی ہیں فرماوردار ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورتوں کو غلام بنایا گیا کہ شوہر کی ہر جائز نجائز حلال حرام سب باتیں مانو نہیں وہ ایک الگ اصول سے اس کو پابند کیا گیا اور وہ اصول کیا ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُوكٍ فِي مَاسِيَةِ الْخَالِقِ کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرماورداری جائز نہیں شوہر کی بات ماننے سے پہلے بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہیں یا نہیں یعنی کہ وہ کہے کہ یہ لو لکمہ حرام خالق ہیں کیونکہ شوہر کلا رہا ہے تم نہ کیسے کرے نہیں وہ اس طرح نہیں ہوگا اب یہ ہے کہ باقی چیزوں میں بہرحال شوہر کو جیسے کہ وہ الرجال و قوامون آل النساء کہ شوہر گھروں کے منتظم بنائے گئے ہیں منیجر ہیں ان کے ذمہ دار ہیں نان نفقہ گھر کی ضروریات فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے لہٰذا عورتہ بھی ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اس ریایہ کے اندر رہتے ہوئے شوہر کی بات مانیں اور نیکی اور بھلائی اور اچھے کاموں میں شوہر کے ساتھ تعاون کریں اس کی نافرمانی نہ کریں مثال کے طور پر شوہر کی نافرمانی کن چیزوں میں مثلا اس کی وضاحت بھی حدیث میں آ جاتی ہے کہ اگر شوہر کسی مرد کے بارے میں یا کسی عورت کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کے گھر میں آئے عورت اپنی شوہر کی مرضی کے خلاف ایسے مرد کو یا ایسی عورت کی کسی بھی شخص کو گھر میں ہرگز نہ آنے دے کیوں؟ اس لیے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ سرسر اعتماد کا رشتہ ہے اگر شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو یہ چیز ازدواجی زندگی میں رخنیں ڈال دیتی ہے درادیں ڈال دیتی ہے جس سے الٹیمیٹلی عورت ہی کو نقصان پہنچتا ہے لہٰذا وہ ایسی چیزوں میں سٹرکلی اس بات کو فالو کرے اور اس چیز میں وہ یہ نہیں کہ میں تمہاری غلام تھوڑی ہوں جو تم چاہو گے وہی میں کروں میری مرضی جو آئے اور جو جائے نہیں اس لیے کہ شوہر پر اللہ تعالی نے ذمہ داری لے کہ بیوی کو گھر بھی بنا کے دے بیوی کو کھانے کے لیے بھی دے گھر کا ہر ساز و سامان پر آہم کرے تو ایک طرح سے وہ اصل ملکیت تو شوہر کی ہوتی ہے اب وہ نہیں چاہتا کہ اس کے مال میں سے فلان کھائے کسی خاص وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ شوہر یہ حکم دے کہ قطع رحمی کرو رشتداروں سے نہ ملو یا یہ کہ والدین کو چھوڑ دو یہ اس کا مطلب نہیں اور نہ شوہر کو یہ اجازت ہے اگر کوئی شوہر اس طرح کی غلط بات کا حکم دیتا ہے تو اگرچہ بیوی وقتی مسئلہت کو سامنے رکھتے وہ اس کو مانے گی لیکن اس کے اوپر اس طرح کی اطاعت فرض نہیں ہے اور نہ ہی شوہر کو یہ ایسی بات کہنی چاہیے کیونکہ اس سے قطع رحمی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بے برکتی پیدا کرنے والی ہے کس طرح جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں غصت دی جائے برکت دی جائے اس کی عمر دراز کی جائے اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے وہ ایک حدیث آپ نے پہلے بھی سنیے گا اور آگے بھی اس حدیث کی کتاب میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کر لیا اور رحم کو بھی پیدا کیا یعنی رشتے کا جو سبب ہے تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے چمٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں یہاں کچھ مانگنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مانگو دیے جاؤ گے اس وقت اس نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو مجھے کاٹے تو بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے اور جو مجھے جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے تو رشتے داریوں کو کاٹنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا ہے برکت سے محروم ہونا ہے زندگی کی برکت نیکی کے کاموں کی توفیق سے محروم ہونا ہے لہٰذا یہ تو شوہروں کے لئے تعلیم ہے نا کہ وہ ایسا حکم نہ دیں لیکن اگر کئی شوہر اس طرح کی کوئی پابندی لگاتا بھی ہے تو عورت کو چاہیے کہ وقتی مسئلتوں کو سامنے رکھتے ہو اس پابندی کو سہ جائے نبھا جائے کیوں کامیابی صبر کے ساتھ ہوتی ہے ایسے معاملات کو جذبات سے نہیں معاملہ کرنا چاہیے بلکہ صبر کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے اور شوہر کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے وہ اس طرح کے قطع رحمی کی باتیں نہ کرے خیر اب یہ ہے کہ نشوز کا مطلب کیا ہے کہ عورت مرد کے خاص حق میں کسی اور کو شریک کرے کسی بھی طرح جب کوئی عورت یہ کام کرے تو پہلے درجے پر مرد کو حکم دیا کہ اسے سمجھایا جائے فَعِذُوْهُنَّا انہیں باز کرو نصیحت کرو اگر نہ مانے تو کیا کرو فَحْجُرُوْهُنَّا فِي الْمَزَاجِهِ انہیں بستروں میں الگ کر دو بے روخی استعمال کرو یعنی تھوڑا سا بائیک آٹ کرو ان کی طرف توجہ نہ دو اور یہ عورت کی کمزوری ہے کہ اگر شوہر اس کی طرف توجہ نہ دے تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے یہ بات شوہر کا روٹنا ایک عورت کے لیے بڑی تکلیف دے چیز ہوتی ہے اب اگر کوئی عورت اتنی ہی انسنسٹیو ہے اور بلکل اس بات کی بھی اس کو پروانی تو تیسری سٹیج کیا ہے فَدْرِ بُوْهُنَّا ان کو مارو لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ اپنی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات جھڑک کے بھی بات نہیں کی تھی زور کی آواز بھی کبھی کسی نے نہیں سنی تھی لیکن ایک حل رکھا کہ ہاں یہ کچھ کر سکتے ہو اور جب اس حکم کے تحت ایک شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو اس میں اس سے حساب نہیں لیا جائے گا اس کو پوچھا نہیں جائے گا اس کا معاخضہ نہیں کیا جائے گا آج کا باب یہیں ختم ہوتا ہے یہ سوال مجھے دیا گیا ہے نماز کے دوران سر ڈھانپنے اور لباس کی کیا آداب ہیں وہی آداب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ عورت جب نماز پڑھ رہی ہو تو اس کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے چہرے کی حدود کیا ہیں کہ اس میں بال بھی پیچھے ہوں اور کان بھی نظر نہ آئے اور تھوڑی کے نیچے گردن بھی نظر نہ آئے یعنی صرف فیس جس کو آپ فیس کہتے ہیں یہ تو نیک ہے یہ ایئرز ہیں اور یہ ہیر ہیں اس لیے اونلی فیس اور ہاتھ وضاحت آتی ہے خدیث میں کہ زیادہ اتنا ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے باقی کو ہونی جو ہے اور بعضوں ڈھکے ہونے چاہیے اب یہ کہ ڈھکے ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دوبٹہ یا ایسا کپڑا نہ ہو کہ جس کے اندر سے جس کے بارے میں لفظ آتا ہے نہ شفاف ہو نہ وساف ہو شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اس میں سے چیز جھلکتی نہ ہو جیسے یہ میرا دوبٹہ ہے اگر میں اس کو ہاتھ پہ ڈالوں تو میرا ہاتھ آپ کو اندر سے نظر آئے گا یا بال پہ ڈالوں تو بال نظر آئیں گے اور وساف نہ ہو وساف کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تنگ لباس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہڈی پسلی الگ الگ گنی جا سکتی ہو نماز میں اگر کوئی شخص بالکل جگڑ کے اپنے آپ کو ہی کہتا ہے میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس لئے میں کڑا پڑھ رہا ہوں جیسے اگر عورت جینز پہن کے یہ سمجھے کہ میں نے کپڑا تو پہن رکھا ہے میں اس لئے نماز پڑھنوں تو نہیں اگر اس کا جسم وساف ہے وہ کپڑا یعنی وسف بیان کر رہا ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی اگر تنہا بھی ہو جب بھی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کی بات ہے یعنی یہ انسانوں سے نہیں چھپنے والی بات یہ اللہ تعالیٰ سے بہت دفعہ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسا کریں اللہ تعالیٰ کو واقعی کوئی ضرورت نہیں لیکن اس نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ اسے یہ پسند ہے کہ ہم ایسے لباس کے ساتھ اس کے سامنے آئیں اور عورت اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سے بھی حیاء کی ایک بات ہوتی ہے اسی لئے کہتا ہے تنہائی میں بھی ننگے نہ ہو کے بیٹھو یعنی انسان کو خدا سے بھی شرمانا چاہے علاکہ خالق انسان کا خدا ہی ہے کیوں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ شیطان کو انسان کا ننگا ہونا پسند ہے سب سے پہلا وار جو انسان پر شیطان نے کیا وہ کیا تھا کہ حضرت آدم سے شیطان نے کیا کیا ینزع انہما لباسہما ان دونوں سے ان کا لباس کھچوا لیا لیوریہما سو آتہما تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دے یہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہے انسان پر سب سے پہلی توہین جو انسان کی شیطان نے کی جنت میں وہ یہ تھی کہ لباس اتروا دیا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ مت بات اس کی ماننا وہ تمہارے ساتھ یہ کرے گا تو چونکہ حیاء جو ہے وہ ایمان ہے اور ایمان مکمل جب ہوتا ہے جب حیاء مکمل ہو تو حیاء کی تکمیل کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم ایسا کریں اللہ تعالیٰ کو تو اس کے بھی ضرورت نہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو اس کی کہا ضرورت کہ ہم اپنے آپ کو بہت دھکیں یا نہ دھکیں اس کو تو پرواہ نہیں اسے بھی کہا جاتا نا ساکچکہ پوری کی پوری ان کو ملتی ہے وہ اسی لیے کہ جتنے ہم اس کی شرائط تو پورے کرنے والے ہوں گے اتنی ہی اس نماز کا وزن بڑھ جائے گا ورنہ ایسا نہ ہو کہ نمازیں تو ہماری گنتی پوری ہو اور حشر کے مدان میں میزان کے اوپر وہ وزن نیچے ہی نہ جائے صرف ون ٹو ٹری فور فائیو ہی ہو دن کا اور اس کا وزن کچھ نہ ہو تو وہ وزن اسی صورت میں بڑھ سکتا ہے جبکہ ان طریقوں کے مطابق اسی لیے لفظ اقامت سلات آتا ہے کہ نماز قائم کرو پڑھو نہیں آتا یہ تو پھر پڑھنا ہی ہو گیا نا صرف جب ہم صرف پڑھ رہے ہیں اقامت میں یہ ہے کہ وہ ساری شرائط پوری کرو جو اللہ تعالیٰ نے پوری کرنے کو کہیں ہیں وَآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ عدد خلقه وَرِدَ نَفْسِهِ وَزِنَدْ عَرْشِهِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ سبحان اللہ 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 صلی علی محمد وَعَلَى محمد كَمَا صلی تعالی ابراہیم وَعَلَى ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مجید اللہ مبارک علی محمد وَعَلَى محمد كَمَا بَارَكْتَ وَعَلَى ابراہیم وَعَلَى آلِ ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مجید ربنا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ الْنَّار ربنا لَا تُوَاخِذْنَا اِنَّ سِيْنَا اَوْ وَخْطَأَنَا ربنا وَلَا تَحْمِلَ وَالَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَا قَتَلَنَا بِهِ وَأَفُؤَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ يَا حَيُّ يَا قِيُّونَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغْيِسَ اللَّهُمْ مَنْفَعْنَا بِمَعْعَلْمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا اللَّهُمْ مَكْفِنَا بِحَلَالِكَ أَنْحَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَدْلِكَ أَمَّنْ سِوَاكَ اللَّهُمْ مَرْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحُبُّكَ وَحُبَّ عَمَلِي يُقَرِّبُنَا الٰى حُبِّكَ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اگر اس میں کوئی غلط بات ہو تو ہماری اصلاح فرما دے ہمارے علم کو درست کر دے ہمیں صراطِ مستقیم اتا فرما ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنا اللہ اپنے کلام کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن کر دے اللہ ہمارے دلوں کو آباد کر دے انہیں پرسکون کر دے ہمیں ہر خیر اور بھلائی عطا فرما ہمیں ہر جسمانی اور روحانی بیماری سے نجات عطا فرما ہمارے والدین پر رحم فرما یا رب العالمین ہمارے دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرما یا اللہ ہماری اولاد پر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ پاکستان کے حالات پر رحم فرما اللہ کراچی کے حالات کو درست فرما امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما یا اللہ تو ہمیں بعمل مسلمان بنا ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع الدعا و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و سل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمد کا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ